مندی نیمار سپریم کورٹ کے فیصلے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس سے بھاکوان رام کا مندیبہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عیدیہ فیضاباد میں جو وکاس کاری کی گتی دی گئی تھی وہ آج بھی جنتہ کو یاد ہے اور سماجوادی لوگ اس بات کو جانتے ہیں پتکار ساتھی بھی جانتے ہیں گھاٹوں پر جو دیئے جلائے جاتے ہیں آپ بتاؤ ان گھاٹ کو کس نے سندر بنایا لائٹ کس نے لگائی گھاٹ پر جو پانی برسوں سے نہیں آیا تھا وہ پمپ کس نے لگائے جسے پانی بہر آئے ہوا اور جو بھجن اس طرح شاندار بننا تھا اب 30 انتہ پاڑی ایک کمال دیکھیں اگر بھجن اس طرح آپ دیکھیں تو جو چھت جو پڑ رہی تھی وہ دھنرش کی طرح تھی تو جتنی سماجوادی پاڑی کی سرکار بھائی دھنوش تھوڑا بن گیا لیکن اس کا تیر گائو کر دیا بھارتی جنتہ پاڑی تو دیکھیں آپ خود سوچیں یہ ہے بھارتی جنتہ پاڑی انڈرگاؤن کیا کیا کیونکہ آندھی آئے طوفان آئے بجلی شریعہ آئے کم سے کم آندھی طوفان آئے بجلی نہ جائے اور آپ کے بجلی میں صدار کیا کیا کوئی بڑا سرسٹیشن بناو تو بتائیں یہ جتنے بدھائیت ہماری سمیہ تھے یہ جانتے ہیں کتنا سرسٹیشن بنے فیڈر چینج ہوئے پل بنے اور پرکرمہ مارگ پر جو پلانٹیشن ہوئی ہے آپ ہی ہمیں بتاؤ چلو ہم کچھ بھی کہیں پارجات کا پیڑ سب سے پہلے کس نے لگائے پارجات کی پیڑ کی عمر کس نے بڑھا دی سب سے جانتے ہیں اب اس پہ کوئی جواب نہیں کیونکہ سماج بابیوں نے پرکرمہ مارگ پر پارجات پیڑ لگائے تھے اور پارجات پیڑ بھگوان کا پیڑ ہے بھگوان عیدیا میں بھگوان رام جب آئے تو ان کے اوپر پارجات کے پھولوں سے برسا ہوئی تھی لیکن یہ پیڑ خرشن سے بھی بہت جڑا ہوا ہے اور یہ پیڑ خرشن ہی لے کر کے آئے وہ کہانی دوسری ہے اس لئے ہم سب بھگوانوں کو مانتے ہیں بھگوان وشنو کے جتنے افتار ہیں ہم سب بھگوانوں کو مانتے ہیں موسیقی